پہلا قیسن ایک بہن نے کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب جمعہ کی پہلی آزان ہو جائے تو ہر قسم کی خرید و فروخت منع ہوتی ہے تو کیا خواتین اس وقت خریداری کر سکتی ہیں کیونکہ ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے جی ہاں بالکل یہی بات ہے اصل میں خریداری کے موقوف کرنے کا یا دیگر ایسے کام کے جمعہ کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ بنے ان کو چھوڑنے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس پہ جمعہ فرض ہے کیونکہ یہ مجھولیت اور انہماک سعیی الالجمعہ کی راہ میں رکاوٹ ہے یعنی جمعہ کی طرف چلنا جمعہ کی تیاری کرنا اس لیے شریعت نے منع کیا ہے اور چونکہ خواتین پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا لہٰذا یہ اس وقت اگر کوئی دکانیں کھلی ہیں اور خریداری کرتی ہیں تو شرعان ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ایک انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون ہے وہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے جاتی ہیں انہیں حالت حیز میں وہ کیا ہجے کر کے قرآن پاک کو سیکھ سکتی ہیں تو یہاں شرع حکم بالکل یہ ہوتا ہے کہ جب حالت جنابت میں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح حالت حیز میں بھی سرکار نے منع فرمایا کہ قرآن پاک کو زبان سے ادا کیا جائے قرآت سے منع کیا قرآت کو اردو میں پڑھنا کہتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآت کا اطلاق جو ہے وہ ایک آیت کے اوپر ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کو اگر علید علیدہ کر کے پڑھ دیا جائے تو پھر وہ قرآت کے حکم میں نہیں آتے جیسے الحمد پھر وقفہ کر لیں لِلَّهِ عَرَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور ہجے کر کے پڑھیں تب بھی مناسب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے اور اس کو وصفصہ آتا ہے کہ غرغرہ میں ٹھیک کر پا رہا ہوں پا رہی ہوں یا نہیں پا رہی تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہے کہ پانی کے بڑا سا گھونٹ بھر لے تاکہ پورا گلہ اندر سے دھل جائے تو اس کا کیا شرح حکم ہوگا دیکھیں یہ شرح مسئلہ تو یہی ہے کہ چاہے قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو اگر کوئی مو بھر کر اچھی درہ پانی پی لے تو غرغرے کا فرض ادا ہو جاتا ہے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں نیت کو دخل نہیں ہوتا لیکن یہ وہی شخص کرے گا کہ جو وساویس کا شکار ہوگا کہ جب غرغرہ آپ نے کر لیا تو کیوں یہ پانی پینے کی ضرورت پیش آئی تو اگر تو وسوسوں کا شکار کوئی شخص اس طریقے سے کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کو منع کیا جائے گا کیونکہ یہ شیطان کی اطاعت ہوگی کہ شیطان بہکارہ ہے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ شاید پتنی غرغرہ ہوا کہ نہیں ہوا اب ہم نے فوراں پانی پی لیا تو اس میں شیطان کو تقویت ملے گی کہ ہم نے اس کے وسوسے کو قبول کیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ اس میں رد کیا جائے اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے غرغرہ کر لیا ہے انشاءاللہ بس میں رد ٹھیک ہو گیا ہوگا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ڈڑ جائیں ڈھیڑ بن جائیں تو شیطان پیچھے ہڑ جائے گا ورنہ اس ایک چیز کے اندر اگر آپ نے شیطان کے مقابلے کی نیت کر کے چاہے تقویے کی نیت کر کے اس کی وسوسے کی پیرہ بھی کر لی پھر دیکھیں پچاسوں چیزوں کے اندر وسوسہ ڈالے گا تو دفع وسوسہ کے لیے مصبت اور مؤثر اقدام کرنا بہت ضرور ہوتا ہے شیطان و نفس کی چالوں کو سمجھیے اور تقویے میں اور اطاعت وسوسہ میں فرق محسوس کریں ورنہ تباہ ہوں گے لہٰذا ہاں ویسے اگر کوئی جیسے پانی پی رہا اس نے حالت جنابت میں پورا گلاس پانی پیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا اب یہ وسوسے کی اطاعت نہیں تھی یہ تو ویسی پیاس رگری تھی پانی پی لیا تھا تو ہی ہو گیا اب وہ واتروں میں جا کے غرغرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے سنت کی نیت سے مزید باقصد اور بہنیت کر لیں بہت اچھی باتیں نہیں تو پھر بھی فرض ادا ہو جائے گا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایک رکت کا سجدہ کرنا بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا اب اس کو یاد آیا کہ ایک سجدہ رہ گیا تھا تو کیا کرے بیٹھ کر اس کا سجدہ کرے یا آخر میں وہ تین سجدے کرے اور پھر سجدہ صحاف کر لیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ نماز کنٹینیو رکھیں اور آخر میں تین سجدے کریں ایک پہلے والا اور دو بعد والے کیونکہ اب تو اس کا محل نکلی گیا ہے تو آخر میں کر لیں اور پھر سجدہ صحاف بھی لازم ہوگا